مرحبا دوستو میں امران اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فائن ڈیس اٹنگ یہ دیکھیں دوستو یہ این ڈیپل ایس ایکس لگا ہوا ہے جہاں پہ انڈیا کے چینل چل رہے ہیں ڈی ڈی فری ڈیش تو یہاں سے میں آپ کو یہ دیکھیں یہ میرے ایل سی ڈی اور یہ ریسیور لگا ہوا ہے تو یہ میں ابھی اس کو کیو بینڈ ایل این بی اتاروں گا تو یہ سی بینڈ ایل این بی آپ کو لگا کے ایشیا سیڈ لگائیں گے اور ایشیا سیڈ کے ساتھ ہی یہ این ایس ایس ایکس لگائیں گے یہ کیو بینڈ تو یہ آپ کو طریقہ بھی میں چیک کراؤں گا تو ویڈیو کو ساتھ جڑے رہی ہے تو سکیپ نہیں کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سمجھا سکے یہ سیٹلائٹ سب سے زیادہ دیکھے جانے والی ہے اور فری چینل والی ہے دوستو تو یہ پیچھے سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو چینج کرتا ہوں یہ آپ سیڈ بھی ہو دیکھ رہے ہیں تو یہ این ایس ایس ایکس پہ ابھی یہ ڈیش لگی ہوئی ہے ایک سکین یہ ایل این بی کا موہ ادھر ہو گیا تھا یہ این ایس ایس ایکس لگا ہوا ہے ڈی ڈی فری ڈیش یعنی کے تو ابھی آپ کو یہ ایل این بی سی بینڈ لگا کے اور آپ کو چیک کراتے ہیں دوستو دوستو تو یہ ابھی میں نے سی بینڈ پہ تار لگا دیئے ایل این بی پہ تو ابھی یہاں پہ اس کو ہم سیگنال اس کے ٹریک کریں گے اور یہ ایشیا سیٹ لگا رہے ہیں دوستو تو یہ اے آر وی والی سیڈ ہے سب سے زیادہ دیکھیں دیکھ کے جانے والی سیٹ لائٹ ہے تو ابھی ریسیور کے پاس ٹی بی کے پاس چلتے ہیں تو یہاں سے فرکنسی دینی ہے دوستو ٹی پی لیسٹ ہم دے دیتے ہیں یہ چیک کریں سیٹنگ پہ آنا ہے اور ڈیش سیٹنگ پہ تو یہاں پہ فرکنسی ہم دیں گے اس کو چالیس سارٹھ والی ایر وی کی جو آسان فرکنسی تو وہ فرکنسی ہم اس کو دے دیتے ہیں دوستو تو پہر اس کے سیٹنگ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں نئی سور اوپر سیٹلائٹ چینج کریں گے یہ دیکھیں سیٹلائٹ ایشیا سیٹ پہ لے جاتا ہے یہ دیکھیں دوستو ایشیا سیٹ سیون اور یہ ایشیا سیون سی ایک سو پانچ پہ لے آئے ہیں تو پھر یہاں پہ چالیس سارٹھ والی فرکنسی دے دیتے ہیں تو یہ چالیس سارٹھ چھبیس چھے سو چھا سٹھ یہ فرکنسی لگا کے تو یہ ایکسٹرنل سینل میں لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو تو ابھی ڈیش کو تھوڑا سا رائٹ لیفٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ سینل آئیں گے ڈیش کو تھوڑا سلام علیکم تو آپ کو ابھی یہ ٹیورن ایل ایم بے لگی ہوئی ہے پیچھے اس کا فانسلہ بھی چیک کراتے ہیں تو یہ ایک اینسر ان کو سیٹس hole ایشیا سیٹ سیون جہاں پر سکھنا راتے ہیں تو آپ وہ چیک کراتے ہیں تو اس سے پہلے سب بھائیوں سے چھوٹے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سب کرائب کر لیں اور بیل میں آٹوکیشن ہون کر رہے تاکہ ڈیسٹر لیٹر ہارنے آنے ویڈیو کو معلوم آتا آپ کو سب سے پہلے پہنچے بہت شکریہ تو ابھی میں آپ کو سائٹنگ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ چیک کریں دوستو یہ اس وقت نسس ایکس پہ رکی ہوئی ڈیش تو یہ نشان ہے نسس ایکس کا اور یہ اتنا ہی اس کو نیچے لے جانا ہے دوستو اور یہ ہے ایش آس ایڈ کا تو اس کو کتنا رائٹ میں ہے یہ چیک کرنا ہے یہ تھوڑا سا اس کو لیفٹ میں لے جانا ہے اسٹا اسٹا یہ دیکھیں یہ سگنا را گیا ہے دوستو یہ آپ نے چیک کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ انسس ایکس کے تو انڈیا والی سائٹ اور یہ ایش آس ایڈ کے ہیں جو کہ ای آر وائی والی سائٹ یہ اتنا ایک فانسلہ ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنا فانسلہ ہے دوستو تو پھر ہی اس کو بھی سارچ کرتے ہیں اور چینل ایش ٹکس کی نکالتے ہیں یہ دیکھیں سرویس سارچ اور یہ سٹارٹ سارچ پر ہو کر دینا ہے تو یہ چینل آ رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ چینل آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو جیسے ہی یہ سارچ انکپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو چینل ایش ٹک بھی چیک کراتے ہیں تو ابھی اس کے ساتھ ایش آس ایڈ اور این ایس ایس ایکس بھی لگائیں گے جو انڈیا والے چینل ہیں تو وہ بھی آپ کو چیک کراتے ہیں جی دوستو تو ہمارے پاس تین سو پینتیس چینل رسیو ہوئے ہیں ایش آس ایڈ کے تو ابھی آپ کو اس کے چینل ایسٹ میں جس طرح سے وہاں پر چونیو سرکاروں کے وضائقوں کو توڑنے کی بات اے آئر وی چیک کراتے ہیں دوستو میں آپ کو اے آئر وی لگا کے دخواہ دیتا ہوں اور اس کے بعد پر سیٹنگ کرتا ہیں این ایس ایس ایکس کی ڈیڈی فری ڈیش کی تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اے آئر وی چار رہا ہے دوستو تو پھر ابھی یہ کیو بینڈ ایلنڈ بھی لگاتے ہیں اور این ایس ایس ایکس لگا کے دکھاتے ہیں آپ اس کے لئے پہلے سیٹنگ میں جانا ہے یہاں سے سیٹلائٹ چینج کریں گے تو بیس سیٹنگ پہ جانا ہے پہلے سیٹلائٹ سلیکٹ کرنی ہے یہ نائٹی تھری والی سیٹلائٹ جو یہ نائٹی فائف ہے یہ ہے پیر چینل اور یہ جو فری ہے فری ہے یہ نائٹی تھری جی سیٹ اس کو سلیکٹ کر لیتا ہے دوستو اور یہاں پہ فرکنسی دے دیتا ہے یہ جہرہاں زیرو نو بے والی تو اسی فرکنسی پہ آپ کو ابھی سیگنل نکال کے دکھائیں گے دوستو تو یہ دیکھیں یہ لیول سیگنل کے آگیا ہے تو کوالٹی نیچ ہے جیسے ہی یہ ایل این بی کنیکٹ ہوگی تو یہ بیپ کے لگے گے تو وہ فرکنسی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے فرکنسی سے اسی فرکنسی پہ اسی پہ سینل یہاں پہ سیڈ این بی پہ لگائیں گے اور پھر دونوں کو ڈیزک سے کنیکٹ کر لیں گے اور دونوں سیٹلائٹ مکمل ہو جائیں گے تو آپ کو چیک کراتے ہیں دوستو تو ابھی ٹی وی پہ میں نے ریسیور میں ٹی پی لیسٹ لگا دیے تو یہ ابھی اس پہ تار بھی لگا سیڈ این بی میں تو ابھی آپ کو یہ چیک کر رہے ہیں کہ اس طریقے وہاں ٹی پی لگا کے تو یہاں پہ سینل کیسے طریقے یہ ایسیا سیڈ کے ساتھ سیڈ این بی میں تو یہ یہ دیکھیں یہاں پہ سینل آ رہا ہے یہ بیپ کے آواز بھی آپ کو آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ سینل آ گئے ہیں فول ہنڈرڈ پرسنٹ وہاں پہ چل بھی رہا ہے اور سینل بھی آ چکے ہیں تو پھر آپ کو چینل ایسٹ بھی چیک کراتے ہیں یہ میں اس کو فکس کر لوں گا تو آج میرے پاس کیمرا میں نہیں ہے تو میں یہاں پہ اس کو یہ چیک کر لیں کہاں پہ آئی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ایل این بھی ہے اور یہ یہاں پہ سینل آ رہا ہے یہ بیپ کے آواز آپ کو آ رہی ہے تو یہاں پہ اس کو کنیکٹ کریں گے ہیں تو پھر آپ کو چینل ایسٹ ٹی وی پہ جا کے چیک کراتے ہیں دوستو تو یہ دیکھیں ٹی وی کے پاس آ گئے ہیں یہ فرکنسی لگی ہوئی ہے اور اسی فرکنسی پہ میں نے آپ کو سینل لکھا لکے دیا ہے تو ابھی اس کو بیک کرتے ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں فرکنسی بھی آپ 93 ڈگری تو یہاں پہ سرویس سارچ پہ آتے ہیں اور یہ بلینڈ کر لیتے ہیں دوستو آپ بھی بلینڈ پہ کیا کر رہے ہیں مکمل چینل آتے ہیں تو سٹارٹ سارچ کر دیتے ہیں تو ابھی چینل ایسٹ ٹی پی لیسٹ آنا شروع ہوگی ہیں تو جیسے یہ سرچن کپلیٹ ہوتی ہے دوستو تو آپ کو پھر چینل ایسٹ چیک کراتے ہیں جی دوستو تین سو پچانوے چینل ہمیں رسیب ہوئے ہیں تو ابھی آپ کو چیک کر دیتے ہیں یہ کچھ لینڈ والے چینل بھی ہیں سکرمبل پیڑ چینل اور اس کے علاوہ میں آپ کو فری فری کی ویسے چیک کر دیتا ہوں دوستو تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی یہ دیکھیں زیان مول چال رہا ہے دوستو زیان مول چال رہا ہے یہ آپ دیکھ سیتے ہیں اور یہ مووی کا چینل ہے اور یہ بھی مووی کا ہے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دوستو اور ہو سکے تو ایک لائک اور چینل کو سبکرائب کر لیجئے آپ ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں